اسلام علیکم میرا نام گوھر علی ہے اور آج میں گوڑلا مورڈ انڈر پاسلامباد پر موجود ہوں اور آپ لوگوں کے لئے فریش ویڈیو بناتا ہوں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ لوگ کے ریٹویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبکرائب کر لائک کر شیئر کریں اور بل آئیکن کا جو بٹن ہے اس کو بھی پریس کریں تاکہ آپ لوگوں کو آنے والی ویڈیو اپ ٹائم پر مل جائے تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں جس جگہ پر میں کڑا ہوں یہ جب پشاور سے آتے ہیں تو یہ گوڑلا مورڈ انڈر پاسلامباد کی سٹارٹنگ ہے جو تھوڑا سا جمیل بیکری سے تھوڑا سا پرنڈی کی طرف تو اس جگہ پر میں کڑا ہوں ادھر سے آج میں جو ویڈیو بنا رہا ہوں یہ اگر آپ دیکھ لے تو انڈر پاس سے پشاور کی طرف جو پورشن روڈ کا وہ وہ بنا رہے ہیں اور اس کی ایکسیویشن ہوئی ہے پارمیشن نے بنائی ہے اور اس کے جو سب بیس کے لیے جو کمپیکشن کرنی ہے سب سے پہلے پارمیشن کی کمپیکشن کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہے پھر سب بیس ڈال دیتے ہیں تو یہ جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ہے یہ مشین ڈیڈ لگی ہے اور جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ٹکڑا ہے روڈ کا انڈر پاس سے تقریبا تقریبا یہ دو ڈائی سو میٹر ہے ادھر سے یعنی انڈر پاس سے لے کر اور جمیل بیکری کے قریب ہے تو یہ دو ڈائی سو میٹر ٹکڑا ہے اور اس پر مشین نہیں لگی ہے اور پارمیشن انہوں نے ریڈی کی ہے اور ریڈی کر رہے ہیں کس جگہ کٹنگ ہوئے ہیں کس جگہ کر رہے ہیں تو یہ سب یہ انڈر پاس کے ساتھ یہ کنیکٹ ہو جائے گا اور یہ جو ہے اگر آپ دیکھ لیں تو یہ بالکل نیچے تک جو ہے یہ کٹنگ کر رہے ہیں اور اس کے بعد جو ہے پارمیشن بنا رہے ہیں اور پارمیشن بنانے کے بعد بھی سب بیلد ڈالے گا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کام بہت تیزی شروع ہے تو یہ بھی فائدہ ہے کہ یہ انڈر پاس سے باہر جو روڈ کا جو آگے تک ٹکڑا ہے یہ بھی جو ہے جو ہے بنا رہے ہیں تو یہ فائدہ کا کام ہے تو یہ موازد بیورز آگے تک میں جا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو پورا اندازہ ہو جائے یہ ویڈیو بنا رہے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو سہی معلومات ہو جائے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مشینڈی لگی ہیں کٹنگ ہو رہی ہے ادھر ایکسیویٹر لگائے اور ادھر جو ہے دمپر وہ لوڈ کر رہے ہیں امیٹی سے اور کام بہت تیزی سے شروع ہے اس طرح اب جس پورشن میں میں انٹر ہوگا یہ اگر آپ دیکھ لیں یہ جو ہے ادھر فارمیشن جو ہے تیار ہو گئی ہے اور ابھی جو ہے اس پر جو ہے سب بیز ڈالے گا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو بہت تیزی سے کام ہو رہا ہے باقی انشاءاللہ یہ چند دنوں میں یہ روٹ کے ساتھ جو ہے یہ سب بھی بن جائے گا تو اس کے بعد انشاءاللہ جو ہندر فاس کا تھوڑا بہت کام باقی ہے یہ ختم ہے تو انڈر فاس کی اوپننگ سر میں بھی ہوئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو مشینری کڑی ہے یہ لگے ادھر آگے جو ہے ایکسیویشن کر رہی ہے اور انشاءاللہ یہ جو پورشن ہے روٹ کا یہ بھی پارمیشن تیار ہو جائے گی اور انشاءاللہ اس کے اوپر جو ہے یہ سب بیز ڈال دیں گے تو یہ جو رائٹ لیپ جو روڈ ہے یہ اس کے ساتھ ایک ہی لیول میں یہ روڈ کا جو ٹکڑا یہ تیار ہو جائے گا اور انشاءاللہ ان قریب جو ہے یہ جو انڈر پاس ہے یہ اس کے ساتھ کننیکٹ ہو جائے گا تو یہ تیاری ہو رہی ہے انشاءاللہ اور یہ حلق غائبول کا کام جو ہے یہ بھی ہو جائے گا اور بہت جل جو ہے انڈر پاس کی جو اوپننگ سرمنی ہے یہ ہو جائے گی باقی یہ جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں تھا کہ آپ لوگوں کو کام کا پتہ چل جائے کہ کتنا کام ہو چکا ہے مہتر سبیدر اوپرز اگر آپ دیکھ لے تو یہ میرے سامنے جو سٹیل کے جو کالم لگے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے یہ جو سٹیل کے کالم ہے یہ جو پیدل والوں کے لیے اوپر ہیڈ جو برنج ہے وہ بھی ادھر بنا رہے ہیں تو یہ بھی بڑا فائدہ ہے جمیل بیکری کے ساتھ اور ساتھ یہ سامنے جو اگر آپ دیکھ لیں تو یہ سٹی سکول ہے یہ سٹی سکول یہ سامنے ہے اور ساتھ جمیل بیکری بھی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ بھی انشاءاللہ تیار ہو جائے گا تو آپ دیکھ لیں یہ کام بہت تیزی سے ہو رہا ہے انشاءاللہ ان قریب جو ہے یہ پراجیک اختیام کو پہنچ جائے گا باقی کام بہت تیزی سے جا رہا ہے انشاءاللہ ان قریب جو ہے یہ ختم ہو جائے گا یہ اگر آپ لوگ دیکھ لیں تو یہ جو موٹرسکل آ رہا ہے ادھر تک یہ جو روڈ کا حصہ ہے یہ ادھر تک مکمل کر رہے ہیں یہ جگہ پھر میں جانا ہوں یہ پارمیشن ڈیڈی ہے اور یہ تھوڑا سا یہ اگر آپ اوپر دیکھ لیں تو یہ ایسا جو ہے تھوڑا سا تھوڑی سی کٹنگ ہے یہ بھی جو ہے ہو جائے گی کٹنگ تو اس کے بعد انشاءاللہ اس کے اوپر یہ سبیز ڈالنا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کام بہت تیزی سے ہو رہا ہے انشاءاللہ انقریب جو ہے یہ پراجیکٹ جو ہے ستم کو پہنچ جائے گا تو انشاءاللہ یہ اگر آپ دیکھ لیں یہ جو گاڑیاں جا رہی ہے یہ باہر سے یعنی موٹوے کی طرف سے لاہور کی طرف سے پشاور کی طرف سے آ رہی ہے اور یہ پینٹی کی طرف سے یعنی کس جگہ یہ کوئی گاڑی پھر صدر کی طرف جا رہی ہے کوئی گاڑی پھرودائی اڈے کی طرف جا رہی ہے تو انشاءاللہ یہ جو رش ہے جب انڈر پاس بن جائے تو یہ جو آپ کو بڑی گاڑیا اور یہ جو یہ ڈائرک جو باہر سے گاڑی آ رہی ہے پھرودائی کی طرف اڈے کی طرف یا صدر کی طرف یہ انڈر پاس کے اندر سے یعنی بیچ میں سے جائے گی ڈائرک وہ نیچے سے بلکل پھری سجنلے انڈر پاس کے اندر اور جو اوپر سے لوکل گاڑیا ہے رائٹ لپ گاڑیا کر رہی ہے تو وہ اوپر سے جائے گی آگے جو انڈر پاس کے اوپر جو بریج بن رہا ہے اس کے اوپر جو ہے رائٹ لپ کے لیے ایوٹن کے لیے وہ بریج یوز کرے جاں تو یہ میں نے آپ کو کے لیے یہ ویڈیو بنا لی توڑا یہ پورشن تیار ہو رہا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ انقریب جو ہے یہ انڈر پاس کا جو ہلکا پھر کے کام ہے یہ ریڈی ہو جائے گا اور انشاءاللہ بہت جلد جو ہے یہ جو انڈر پاس ہے اس کی اوپننگ سر میں ہی ہو جائے گی اور یہ ٹریپک کے لیے کول دیا جائے گا تو باقی جو ہمارے ویورز ہیں انویسٹر حضرات ہیں خصوصاً اوورسیز بھائی ہے ان کو میرا مشورہ ہی ہے کہ آپ لوگ آئی چودہ آئی سولہ آئی پندرہ ان سیکٹروں میں انویسمنٹ کریں اور یہ اس لیے میں آپ کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ یہ سی ڈی اے کے سیکٹر ہے کنفرم جگہ ہے اس میں جو زمینوں کے رولے نہیں ہیں این ایسی کا رولہ نہیں ہے اور ڈیولپمنٹ کا بھی مسئلہ نہیں ہے تو یہ کنفرم چیزیں ہیں ادھر آپ لوگ پلائٹ بھی لے سکتے ہیں گھر بھی لے سکتے ہیں اور کمرشل بھی لے سکتے ہیں تو آپ لوگ اگر پلائٹ لے لے تو اس کو آپ انویسمنٹ کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں اس پر گھر بنا سکتے ہیں خود رہ سکتے ہیں اور اگر اس پر گھر بنا کے رینٹ پر دے دیں تو اس جگہ کا ریٹرن بھی بہت اچھا ہے تو آپ ریٹرن کے لیے بھی یہ کرائے پر دے سکتے ہیں اور ایک تو یہ کہ ریٹرن آئے گا اس کا بڑا فائدہ ہو جائے گا کہ جو آپ کو ریٹرن آئے گا وہ فائدہ ہے دوسرا فائدہ ہی ہے کہ جگہ کی ویلیو دن بے دن بڑھتی جا رہی ہے تو وہ فائدہ ہے تو آپ کی جو امانٹ ہے وہ ڈی ویلیو سے بچنے کے لیے وہ اگر ادھر لگ جائے تو وہ بڑا فائدہ ہے پھر اس کے بعد اگر آپ لوگ اس کو بیچنا چاہتے ہیں بعد میں تو وہ بھی فائدہ ہے تو اس وجہ سے آپ لوگ انویسمنٹ کرے تیار گھر لے لے آئی چودہ میں اب لوگ کو اگر پانچ ملے کا پلائٹ ہو اس کے اگر پرائس میں بتا دوں تو ایک کروڑ کے پلس مائنس میں آپ کو نارمل پلائٹ مل جائے گا اگر دبل روڈ کا پلائٹ ہو تو سوا کروڑ ایک کروڑ تیس لاکھ اس میں مل جائے گا اگر گھر لینا چاہتے ہیں تو آئی چودہ میں پانچ ملے کا ڈبل سٹوری گھر وہ تقریباً ہے دائی کروڑ کے پلس مائنس میں تو وہ اس کا اگر رنٹ کا حساب لگا ہے تو مہینے کا ساٹھ سے لے کر سچ رہزار تک مہینے کا رنٹ ہے تو ایک ٹوئی ہے کہ رنٹ کا یعنی ریٹرن کا بھی فائدہ ہے اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جگہ کی ویلیو بھی بڑھتی جا رہی ہے اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ جو میٹریل کا ریٹ دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے تو اس حساب سے جو اس پر کنسکشن ہے اس کی بھی ویلیو بڑھتی جا رہی ہے تو یہ فائدہ ہیں باقی اگر آپ لوگ کے پاس اتنا ایمانٹے کے پلائٹ لیتے ہیں تو فلائٹ آئی چودہ میں تو ایک روڑ کے پلس مائنس میں نارمل پلائٹ ہے اور اگر آئی پندرہ اور آئی سولہ کی بات کریں تو ان سیکٹروں میں جو فلائٹ کی قیمت ہے وہ تقریباً ساٹھ لاکھ سے لے کر پچھتر لاکھ تک ہے اگرچہ یہ اگر آپ دو سال پہلے کا ریٹ دیکھ لیں تو اس سے یہ ڈاؤن ہے کیونکہ آج سے دو سال پہلے اگر آئی سولہ میں اچھا پلائٹ ہو تو وہ اٹھتر لاکھ کا بھی سیل پرچیز ہوا ہے اس کا اور ابھی وہ تقریباً آپ کو ستر سے پچھتر لاکھ تک مل رہا ہے تو اس لیے آس سے بھی یہ ٹھیک ہے باقی جو ہمارے جو انویسٹر درات ہیں ان کو چاہیے کہ اس میں انویسٹمنٹ کریں تو میرا جو موبائل نمبر ہے ڈبل زیرو نائن ٹو ٹریپل ٹری نائن فور فائف نائن ڈبل زیرو نائن دوبارہ سن لیں ڈبل زیرو نائن ٹو ٹریپل ٹری نائن فور فائف نائن ڈبل زیرو نائن یہ میرا موبائل نمبر ہے اس پر ویٹس اپ بھی ہے تو اس پر آپ کو میسیج بھی کر سکتے ہیں کال بھی کر سکتے ہیں اور آپ لوگ جو ہے میرا نمبر پر بھی دارک کارڈ کر سکتے ہیں تو یہ ویڈیو میں نے بنا لی تو آپ لوگ مجھ سے کسی بھی پراجیکٹ کے بارے میں معلومات لے سکتے ہیں آئی چودہ آئی پندرہ آئی سولہ کہ علاوہ کسی دوسری جگہ میں اگر انویسمنٹ کرنی ہو تو انشاءاللہ ایسی جگہ میں آپ کے لئے میں انویسمنٹ کروں گا جو آرلیڈی ان کا بیگران ٹھیک ہو جو آرلیڈی بہت سارے پلاجیک ڈیور کیے ہو ڈیولپمنٹ ان کی ٹھیک ہو ان کے پاس زمین بھی ہو اور ان کے پاس انسوی بھی ہو ایسی جگہ میں آپ لوگ کے لئے میں انشاءاللہ انویسمنٹ کروں گا اور تاکہ آپ لوگ کو پریشانی نہ ہو اور بعد میں نقصان نہ ہو میری کوشش ہوگی تو میں اس ساتھ جو ہے میں آخر میں دوبارہ ان لوگ کو ریکویسٹ کرتا ہوں جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کہ ان کو چاہیے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرے لائک اور شیئر کرے اور جو بل آئیکن کا بٹن ہے اس کو بھی پریش کرے تاکہ آنے والی ویڈیو آپ لوگ کو ٹائم پر مل جائے اس کے ساتھ میں آپ لوگ سے اجاز چاہتا ہوں انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے ساتھ میں پھر حاضر ہوں گا اللہ حافظ تینک یو